بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all my dear viewers تو ویور یہ ہے AFNS کا latest paper جو 30 اگست مطلب کل ہوا ہے تو میں آپ کے ساتھ اس کا experience share کرنے والا ہوں تو یہ academic camsigudes ہیں اس میں سے میں جو ہے وہ اس طرح سے بتاؤں گا کہ آپ کو یہ لکھا ہوا ہے question لکھا ہوا ہے اور answer ان کے بتاتا جاؤں گا تو آپ نے اچھے سے دیکھ لینے ہے کیونکہ repeat بھی اکثر ہوتے رہتے ہیں اسی سال میں سے جو بھی آئے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے جائیں اور انشاءاللہ آپ کو ضرور فیدہ ہوگا اس ٹرس سے تو چلیں جی start کرتے ہیں پہلا question ہے very closely meaning of excuse یہ تھا انگلیش میں excuse کے closely meaning بتانے ہے excuse کے جو اردو میں meaning ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پوچھنا پوچھتا ہے کوئی بھی چیز جو پوچھتا ہے اسے ہم جو ہے excuse کہتے ہیں پوچھنا تو اسی کے موافق جو بھی ہوگا meaning سینوں نے مطلب یہ ہی ہوگا تو excuse کا جو بھی ہوگا وہ آپ بتا دیں گے سینوں نے ask جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو بھی option میں سے ہوگا وہ بتا دیں گی آپ next question ہے my father is going خالی جگہ company تو یہاں پہ ہم نے preposition لگانا ہے تو preposition کیا آئے گا یہاں پہ to آئے گا at آئے گا مختلف ہوں گے نیچے option دیئے ہوئے تو یہاں پہ جو correct option آئے گا جو correct preposition ہوگا وہ ہوگا جی to my father is going to company go کے بعد to ہی لگتا ہے my father is going to company to is a correct option next question antonym of crude crude کے antonym بتانے ہیں crude کے جو اردو میں meaning ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں خام خام کو ہم جو ہے وہ جو ہے وہ ہم crude کہتے ہیں تو natural جو چیز ہو اسے ہم جو ہے وہ crude کہتے ہیں تو اس کا جو الٹ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا antonym ہو جائے گا crude کا جو کہ ہم ہاتھوں سے بناتے ہیں کوئی چیز جو جو کسی کی بنائی ہوئی ہوتی ہے naturally کوئی چیز نہ ہو جسے اسے ہم جو ہے وہ antonym کا crude وہ ہو جائے گا crude ہوتا ہے naturally اور جو چیز ہاتھ سے بنائی گئی ہو ہمارے ہاتھ سے یا کسی بھی ہاتھ سے تو وہ antonym ہو جائے گا crude کا next question ہے dish washing کے لئے کون سا enzyme use ہوتا ہے dish washing کے لئے جو enzyme use ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں ایک protease enzyme use ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ amylase enzyme یہ دو enzyme جو ہے وہ dish washing کے لئے use ہوتے ہیں تو اس میں سے دو تین جو ایسے نے ان کے answer میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ مجھے آتے بھی نہیں ہیں تو میں نے وہ دیکھے نہیں ہے تو جو مجھے آتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں تو کیونکہ اتنا time نہیں ہوتا میں نے آپ کے ساتھ دوسرا بھی جو ہے وہ experience share کرنا ہے آج ہی جو کل پیپر ہوا ہے 23 اگست کو تو وہ بھی میں نے آپ سے share کرنا ہے تو اس لئے time نہیں ہوتا یہ اتنا ہے آپ کے لئے تو آپ تک question پہنچانا اور ان کے answer بتانا میری ذمہ داری ہوتی ہے بس اور اس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ گنجیش ہوتی ہے کہ کچھ کے answer مجھے نہیں آتے ہوں گے تو وہ آپ پہ depend کرتا ہے آپ ان کو دیکھ لیں گے ان میں سے جو ہے وہ ایک دو آپ کے numerical بھی ہو سکتے ہیں اور ایک دو question بھی ہو سکتے ہیں یہ dish washing والا ہو گیا next question ہے heart کا کونسا chamber strong ہوتا ہے heart کا جو chamber ہوتا ہے left venticle جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے strong heart کا جو ہوتا ہے right venticle بھی نہیں ہوتا article جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے article ہوتا ہے وہ heart کا chamber جو ہوتا ہے وہ strong ہوتا ہے next question ہے جب cardiac beat ہوتی ہے تو kidney کتنا blood supply کرتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب cardiac beat ہوتی ہے تو kidney جو ہے وہ 1.2 سے لے کر 1.3 لیٹر تک blood supply کرتا ہے per minute میں 1.2 سے لے کر 1.3 لیٹر per minute میں supply کرتا ہے ایک 70 kg جس بندے کا جو ہے وزن ہے اس adult male میں جو ہے وہ 1.2 سے لے کر 1.3 لیٹر per minute تک جو ہے وہ blood جو ہے وہ supply کرتا ہے کیٹ نہیں جو ہے یہ ہو گیا اس کے بارے میں next question ہے collagen and parent kima cells کس میں ہوتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں جناب soft part of plants میں جو ہے یہ ہوتے ہیں parent kima cells جو ہوتے ہیں وہ soft part of plants جیسا کہ leaves میں ہو گئے یا flowers میں ہو گئے یا fruits میں ان میں جو ہے یہ parent kima cells collisions ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو گیا soft part of plants یا leaves, flowers, fruits ان میں سے کوئی بھی option ہوگا تو اس پہ آپ ٹک لگا دیں گی next question ہے red blood cells کا color red کیوں ہوتا ہے تو اس کا جو ہے common sense کا استعمال کرنا ہے تو اس کا جو ہے red blood cells کا color red کیوں ہوتا ہے تو due to red blood cells in long bone تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے next question ہے کس process میں heat produce ہوتی ہے heat produce کس process میں ہوتی ہے یہ آپ نے خود بھی دیکھ لینا ہے i think جو میرے خیال میں ہے وہ glycolysis ہے glycolysis میں heat produce ہوتی ہے لیکن آپ نے یہ ضرور دیکھ لینا ہے کہ کس process میں heat produce ہوتی ہے next question ہے amoeba move کیوں کرتے ہیں یا کیسے کرتے ہیں کس طرح سے amoeba move کرتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ ایک ہوتا ہے pseudo poudia جس کے ذریعے سے یہ move کرتے ہیں تو pseudo poudia بھی آپ ٹک لگا دیں گی next question ہے zero fight کے پاس کونسا pigment ہوتا ہے zero fight کے پاس جو ہے وہ کونسا pigment ہوتا ہے zero fight کے پاس جو ہے وہ chlorophyll ہوتا ہے pigment جو ہوتا ہے وہ chlorophyll ہوتا ہے zero fight کے پاس next question ہے acily chloride جب کاربراکسل ایک ایسڈ سے کمبائن ہوتا ہے تو کیا بنت ہے تو اس کا کیا بنے گا تو ہمارے پاس یہ آپ نے اصل میں یہ خود دیکھ لینا ہے کہ کیا بنے گا تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے next question ہے جب temperature increase ہوگا تو rate of reaction پر کیا اثر ہوگا تو rate of reaction بھی جو ہے وہ increase ہوگا جب temperature increase ہوگا تو rate of reaction بھی increase ہوگا یا جب temperature decrease ہوگا تو بھی rate of reaction decrease ہو جائے گا تو یہ ان کا relation ہے next question ہے magnetic flux کا unit کیا ہے magnetic flux کا magnetic flux کا جو unit ہوتا ہے وہ جو ویسے unit ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تیسلا اور جو ایسا unit ہوتا ہے وہ ہوتا ہے density تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے اگر ویسے unit پوچھیں تو آپ نے تیسلا بتا دینا ہے جس کو T سے ہم جو ہے وہ show کرتے ہیں اور جو SI unit اگر پوچھیں تو وہ آپ نے density پر ٹک لگا دینا ہے next question ہے work کب positive ہوگا work جو ہے وہ کب positive ہوتا ہے تو جب force اور displacement یہ دونوں چیزیں force اور displacement یہ same direction میں آ جائے تو جو work کسی بھی object پر ہوگا وہ positive ہوگا جب force and displacement same direction میں آ جائے یہ correct option ہوگا force and displacement in same direction work will be positive next question ہے جب body circle میں move کرے گی تو moment and kinetic energy پر کیا effect ہوگا تو جب circular motion میں مطلب body circle میں جب move کرے گی تو moment and kinetic energy کیا ہوگا تو وہ ہو جائے گی zero kinetic energy will be zero جب in circular motion میں next question a question about centipetal force یعنی کہ centipetal force کا جو topic ہے اس میں سے بھی ایک question آیا ہوا تھا اس topic کو آپ نے دیکھ لینا ہے next topic ہے a question about satellite satellite کا جو ہے وہ بہت important ہے آپ کے جو air force کے test ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے بھی اور جو بھی test ہوتے ہیں forces کے satellite والا جو portion ہوتا ہے یہ important ہوتا ہے یہ آپ نے کر کے جانا ہوتا ہے next topic ہے question from enthalpy 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 والا بھی ہم نے اپنی ویڈیوز میں بھی جو ہے وہ ڈسکس کیا ہوا ہے enthalpy والا وہ بھی آپ نے topic دیکھ لینا ہے تو یہ جو question ہے یہ اکثر ہم نے جو ہے وہ اپنے ویڈیوز میں ڈسکس بھی کی ہوئے ہیں ایکسو تھرمیک ریاکشن یہ بھی دیکھیں کیا ہوا ہے ہم نے ایکسو تھرمیک ریاکشن جب ہوتا ہے تو انرجی پراڈکٹ سائیڈ پر کیا ہوگی ایکسو تھرمیک ریاکشن کا انرجی پراڈکٹ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے تو یہ جو انرجی پراڈکٹ ہے یہ ڈیکریز ہو جائے گی ایکسو تھرمیک ریاکشن جب ہوگا تو ڈیکریز next question ہے center of earth پر کتنی گریویٹی ہوتی ہے گریویٹی جو ہم وہ پوچھ رہے ہیں کہ ارث کے سینٹر پر کتنی ہوتی ہے تو ارث کے سینٹر پر جو گریویٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ zero ہوتی ہے تو یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے zero ہوتی ہے ارث کے سینٹر پر جو گریویٹی ہوتی ہے next question ہے question about phrases phrases کے بارے میں ایک question تھا phrases کیا ہوتے ہیں یہ جملے ہوتے ہیں sentence بنانے ہوتے ہیں phrases کے بارے میں ایک question تھا grammar کا ہوگا یہ بھی next question ہے functional unit of kidney kidney کا functional unit کونسا ہوتا ہے تو یہ بائیو میں سے question ہے یہ آپ کا جو functional unit of kidney ہوتا ہے اسے ہم نیفران کہتے ہیں نیفران یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے تو یہ انسانی جسم کے متعلق جو بھی جو question ہے وہ آپ نے یاد رکھنے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے next question ہے یہ اصل میں numerical ہے یہ آپ نکر لینا ہے اگر نہیں کرنا تو اس کو skip بھی کر سکتی ہیں کیونکہ وہاں بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم numerical کو نکالیں یا آپ پندرہ سے بیس سیکنڈ میں یا پچیس سیکنڈ میں یہ کر سکتی ہیں numerical تو آپ کر لیں نہیں تو اس پہ تکہ لگا کے next question پہ چلی جائیں تو یہ آپ نکل لینا ہے mass of sulfur in 24.5 gram of as to SO4 یہ آپ نے نکال لینا ہے یہ numerical ہے next question ہے ہارس پاور یہ بھی ہم نے اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہوا ہے one ہارس پاور is equal to کتنے وارٹ کے برابر ہوتا ہے 746 وارٹ 746 وارٹ وارٹ کے برابر ہوتا ہے one ہارس پاور next question ہے one calorie یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے اپنی ویڈیوز میں تو when calorie کس کے برابر ہوتا ہے 4184 جول یعنی کہ 4184 جول کے برابر ہوتا ہے one calorie اکتالیس چوراسی کے اکتالیس چوراسی کے جول کے برابر ہوتا ہے one calorie تو یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے next question ہے prefix of inform is prefix اور suffix یہ دو چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی grammar میں آتی ہیں انگلیش کی basic grammar میں prefix کیا ہوتا ہے جو لفظ کے شروع میں آئے اور suffix کیا ہوتا ہے جو لفظ کے end میں آئے اب prefix inform میں کیا ہوگا ہم example لے لیتے ہیں prefix inform میں کیا ہوگا تو یہ ہم نے شروع والا بتانا ہے مطلب in جو ہے وہ ہمارے پاس prefix ہوگا inform میں تو ہمارے پاس in option correct آ جائے گا in ہے نا شروع میں inform کے تو in آ جائے گا تو اگر ہم اسی میں suffix دیکھ لیں تو form ہمارے پاس suffix ہو جائے گا اور in form میں suffix ہمارے پاس inform ہو جائے گا تو suffix ہوتا ہے وہ آخر والا prefix ہوتا ہے پہلے والا تو in form میں prefix کون سا ہوگا in ہوگا next question ہے if time is doubled then length of pendulum is four times if time is doubled then length of pendulum is four times four times تو یہ ہمارے پاس ہوگا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے pendulum میں سے بھی question آ جاتے ہوتے ہیں تو یہ پینڈولم والا simple پینڈولم والا آپ نے یہ topic اچھے سکنے muscles مستل کیا کنٹین ہوتا ہے کہ کس پر مشتمل ہوتے ہیں تو ان میں مائنو گلوپن ہوتے ہیں مستل جو ہیں وہ contain مائنو گلوپن تو یہ آپ نے ا樹ی ہوتی جو ڈریکٹلی پروائیڈڈ ہوتی ہے مسلس کو یہ ہمارے پاس correct option ہو گیا ایڈی پی نیکس question hein maximum range of projectile at the angle of تو کس 행ل پہ جو ہے وہ er projectile کی جو رینج ہوتی ہے وہ maximum ہوتی ہے تو یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے یہ forty five ڈگری کا angle جو ہوتا ہے اس پہ جو ہے وہ ایک جو projectile ہوتا ہے اس کی رینج جو ہے وہ maximum ہوتی ہے forty five angle پہ degree کا angle جو ہوتا ہے نیکس question ہے projectile land at which angle to get maximum range یہ بھی اس وہی question ہے same answer ہے لیکن انہوں نے question تھوڑا سا change کیا ہے تو آپ نے حاضر دماغی سے ان کا جواب دینا ہوتا ہے تو یہ ہے projectile land at which angle to get maximum range وہی range پوچھو یہ maximum تو وہی اسی angle پہ آئے گی 45 degree کا angle ہوگا نیکس question synonym of presumed presumed کے synonym بتایا ہیں تو ہم نے یہی بتایا تھا کہ اکثر جو ہے وہ paraposition اور enter name synonym پوچھ جاتے ہیں تو یہی دیکھ لیں اسی طرح کے آ رہے ہیں تو synonym of presumed پریزیوم کے جو اردو میں مینگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فرض کرنا فرض کرنا کو ہم پریزیوم بھی کہتے ہیں تو جو اس کا جو synonym ہوگا مترادف ہوگا ایک جیسا لفظ ہوگا وہ اسے ہم suppose بھی کہہ سکتے ہیں suppose جو ہے وہ بھی ہم فرض کرنا کہتے ہیں کہ جب ہمارے teacher پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اکثر وہ بھی کہتے ہیں کہ suppose کرتے ہیں ہم تو فرض کرتے ہیں تو یہ اس کا سینوں نہیں ہو جائے گا next question ہے where there is god there is خالی جگہ hope تو یہ ہم نے جو ہے وہ یہ ہم نے article لگانا ہے یہاں پہ where there is god there is a hope i think میرے اتباع سے جو ہے وہ اے آئے گا اے آئے گا مطلب تو آپ نے یہ کسی سے پوچھ بھی لینا ہے کسی انگلیش والے سر سے یا کسی سے بھی پوچھ لینا ہے where there is god there is خالی جگہ hope کیا آئے گا اس میں next question ہے which has maximum and shell electrons کس میں جو ہے وہ maximum and shell electrons ہوں گے and 12 میں and 16 میں ہمارے پاس اس کا جو correct option ہوگا وہ ہوگا جی and 16 next question ہے which has incomplete piece of shell on hybridization incomplete piece sub shell on hybridization کون سا رکھتا ہے six c یا three s تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے یہ i think مجھے یہ پتہ نہیں ہے exact so آپ نے یہ دیکھ لینا ہے book میں سے یا کسی سے پوچھ لینا ہے جو بھی دیکھ لینا ہے next question is stability of atom is directly proportional to atom جو stability ہوتی ہے وہ کس کے کس سے directly proportional ہوتی ہے کس کے تو اس کا correct option جو ہوگا وہ ہوگا isotopes half life بھی نہیں ہے یا دوسرا کوئی بھی نہیں ہے تو isotopes stability of atom تو stability of atom is directly proportional to isotopes تو یہ تھا آپ کا جو ہے کل والا ٹیسٹ مطلب 23 اگست 2021 کا تو انشاءاللہ جو ہے وہ دوسرا بھی میں ٹیسٹ ابھی جو ہے وہ upload کر دوں گا تو اب آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل آئیکان کے button پرس کر دیں تاکہ جو بھی ہماری informative ویڈیو ہے اس کا notification آپ کو مل جائے اور دوسرا intelligence کی ویڈیو بھی last آپ کو ہمیں آج ہی provide کر دوں گا انشاءاللہ اور اس کے علاوہ جو ہے intelligence کے جو portion ہوتا ہے وہ بھی ہماری ویڈیوز میں سے ہی این آدھ آ رہا ہے جو کہ ہم نے بتایا تھا کہ 80% آپ کا ہماری ویڈیوز میں سے ہی آئے گا verbal جو portion ہوگا تو وہی ہو رہا ہے کہ ان کو آپ اچھے سے کر لیں آپ کا verbal والا portion تو آسانی سے ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امیر کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں چینل سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ